آج تقریباً ہر چیز چین میں بنتی ہے، سوائے ہمت کی، ہمت فلسطین میں بنتی ہے۔ دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا۔ ایک سیب زمین پر گرا اور نیوٹن نے کشش سکل دریافت کی۔ ہزاروں فلسطینی گرے اور کسی نے انسانیت کو دریافت نہیں کیا۔ آپ امن کو آزادی سے الگ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی اس وقت تک امن میں نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی آزادی نہ ہو۔ اور آپ ابھی تک جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کسی ایسے ملک کو شکست نہیں دے سکتے جس کی حفاظت اللہ کے پاس ہو۔ میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو صحیح ہے اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ تم اکیلے کھڑے ہو۔ یروشلم ہمیشہ فلسطین کا دار الحکومت رہے گا۔ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس ایک انسان بنے اور انسانیت رکھیں۔ نائنصافی اور جھوٹ اور لالت کے خلاف ایمانداری اور سچائی اور دردمندی کے لئے آواز اٹھانے سے کبھی نہ گھبرائیں۔ اگر تمام لوگ ایسا کریں گے تو اس سے دنیا بدل جائے گی۔ جو اپنے نجات دہندہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ مزید یہ کہ وہی ہیں جو جیت سکتے ہیں۔ موسیقی موسیقی